موسیقی آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر ان اشار کے خالق عصد اقبال کا تعلق کشمیری النصد خاندان سے تھا ان کے جد عالی بابا لولی حج مقبودہ کشمیر کے علاقے پرگنہ ادون کے رہنے والے تھے اقبال کے پردادہ شیخ جمال الدین اٹھارویں صدی کے آخر میں کشمیر سے سیالکوٹ آگر آباد ہوئے علمہ اقبال اپنے آبا کی سرزمین سے تعلق و نسبت پر فخر کرتے تھے انہوں نے اپنے اشار میں اپنے آپ کو جنت کشمیر کا صدا بہار پھول قرار دیا اسی جذباتی تعلق کی وجہ سے وہ محکوم کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے اوائل عمری سے ہی سرگرم رہے سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہے سوزناک مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر اٹھارہ سو چھانوے میں انجمن کشمیری مسلمانان کے قیام میں حصہ لیا اس کا مقصد وادی کے مسلمانوں پر جیب اور استبداد کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا تھا انیس سو ایک میں لکھے گئی اس شعر سے اکبال کی آزادیہ کشمیر کے لیے بے پایاں تڑپ کا اظہار ہوتا ہے انیس سو آٹھ میں آل انڈیا اور مسلم کشمیری کانفرنس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے انہوں نے اپنے آبا کی سرزمین کا پہلا سف جون انیس سو اکیس میں کیا دو ہفتے قیام کے دوران نشاد باگ سری نگر میں اپنی مشہور نظم ساکی نامہ لکھی جس میں کشمیریوں کو بیداری اور خودشناسی کا پیغام دیا گیا ہے انیس سو تیس میں ان کی قداب پیام مشرق کی نظم کشمیر میں مسلمانوں کی حالتظار کا ذکر موجود ہے کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہِ ذہخانِ پیر علمہ اکبال کی کشمیری تیذیب اور تاریخ کے ساتھ وبستگی کا اظہار ان کی شورہ افاق مسلمی جعوید نامہ میں کشمیری شخصیات کے والیانہ تذکرے سے ہوتا ہے سید علی حمدانی اور ملنہ طائر غنی کے ساتھ ان کا مقالمہ ایک سو دس اشار پر مشتمل ہے کشمیر میں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے قتل عام پر اقبال تڑپ اٹھے ان کی اپیل اور تحریک پر مسلمان آنے برے سغیر نے چودہ آگست انیس سو اکتیس کو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جگجیتی کا دین منایا آج نوے برس بات، آلیان پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اپنے تاریخی تلق اظہار اور مفقر پاکستان علمہ اقبال کی روایت کی تجلید کے لیے پانچ فروری کو یومی یقیتی کشمیر مناتے ہیں سید سبزر گردیزی پی ٹی وی نیوز اسلام بار آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ اے کہاں روز مکافات رہے خدا دیرگی